بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب اہم خبریں آپ کے سامنے پہلے راکدو آرمی چیف کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات ہوئی امریکہ کا ایک بڑا انتہائی اہم دورہ اس دورے کے اغراض و مقاصد کیا تھے اور کیا روس میں اب جو بڑی میٹنگ پاکستان کی دیفنس سیکرٹری لیفٹ نے جنرل ریٹائر حمود الزمان صاحب پورے وفد کے ساتھ پہنچے یہ بڑا انتہائی اہم معاملہ ہے اب دوسرا الیکشن آٹھ فروی کی اب کوئی توسیق ہو چکی ہے شیڈول آ چکا ہے اب تحریک انصاف کے لوگوں کو کیا کرنا ہوگا ان کی حکمت عملی کیا ہوگی امیدوانوں کو انتہابی مہم الیکشن دن تک یہ معاملات کیا یہ کرنے دیں گے یا نہیں کرنے دیں گے کتنی سپیس ہوگی اور الیکشن میں نگران بھی پہنچ چکے ہیں اور شیڈول انانس ہونے کے ساتھ یہ اسٹیفوں کی بارش بھی شروع ہوگی دھاندی کا منصوبہ بھی تیار لیکن تحریک انصاف کی کامیابی لازمی کیوں ہوئے اس کے میں آپ کو ثبوت آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور نون لیگ کی جو سیاست ہے وہ ملک کے لئے نقصان دے ہے خاکان باسی نے یہ کہتے ہوئے نون لیگ چھوڑنے کا فیصلہ فوات چودری کو دوبارہ گرفتار کیا گیا آج نیب میں اور سولہ دسمبر سانے آئے مشرقی پاکستان اور اے پی ایس دونوں پاکستان کی نوجوان نسل کو بتانا ضروری ہے اور امریکی کانگرس نے ابھی ایک نیا قانون پاس کیا جس میں اب امریکی صدر نیٹو چھوڑنے کے لیے سینٹ اور کانگرس کی منظوری کے بغیر نہیں کر سکتا یہ بھی ایک اہم معاملہ ہے اور ایک بڑی میٹنگ چین سودی ایروب اور ایران کے درمیان ان تین ممالک کے جب امریکہ دنیا میں تیل کی رسط پر مارکٹ پر قابو کرنے کے اقدامات کر رہے ہیں میٹنگ بھی بڑی اہم ہے الیکشن کے تمام اہم معاملات پاکستان کے مستقبل سے جڑا ہوا امریکی دورہ سب سے پہلے اختتام ہوا اس کی تفصیلات بتائیں آپ کے سامنے رکھوں کہ اس دورہ امریکہ میں کیا حاصل ہوا دیکھیں سب سے پہلا معاملہ تھا الیکشن سے متعلق تو یہ الیکشن والا معاملہ تو آپ کے سامنے آگئے تصاویر آپ کے سامنے آئیں ٹونی بلنکن کے ساتھ کوئی بڑی اہم ملاقات نہیں سوائے ٹونی بلنکن کے اور یہ سفارت خانے کے ڈینر میں آیا اس کے بعد روٹین کی ایک گپ شپ میں جو تصاویر سامنے آئیں اس کے بعد الیکشن شیڈول جاری ہونا اس بات کی علامت ہے کہ الیکشن رکوانہ امریکہ اور مغرب سمیت ان ممالک کی ترجیحات میں اب نہیں ہے امریکی میڈیا میں کوئی بڑی حل چل نہیں مچی ماضی میں بقاعدہ طور پر امریکی میڈیا میں ان ملاقاتوں کو ایک بڑا چرچہ ہوا کرتا تھا اہم شخصیات سے ملاقات ہوا کرتی تھی میڈیا ٹاک تھی بریفنگز ہوا کرتی تھی ابھی کامران خان نے جو دعوے کیے تھے آپ کو یاد ہوں گے کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے ٹونی بلنکن سے بڑی خاص طور پر ایک ملاقات ہوگی لیکن یہ دورہ اصل میں ہونا تھا ستمبر میں لیکن اس سے ٹالا گیا کہ چلیں آئی ایم ایف سے پیسے وصول ہو جائیں گے پھر الیکشن سر پر ہوں گے اور پھر الیکشن ملتوی کی درخواست ہو جائے گی پیسے پہلے مل جائیں گے لیکن آئی ایم ایف نے بہت بڑی فنکاری کی وہ اپنی قسط کے مذاکرات دسمبر سے گیارہ جنوری تک لے گے اب الیکشن میں ٹائم اتنا تھوڑا رہ جاتا ہے کہ اب الیکشن موخریت ملتوی نہیں ہو سکتے پھر آئی ایم ایف نے پیسے نہیں دینے تھے اس لئے اب امید ان کی صرف اور صرف تحریک انصاف کے لوگوں کو ووٹر کو امیدوار کو توڑنا اور ان کو مایوس کرنا کہ الیکشن نہیں ہوں گے اور پھر اچانک الیکشن ناؤنس کریں گے لوگ تیار نہیں ہوں گے دھانگلی کر کے جی جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہو سکا تحریک انصاف کے لوگ تیار پہلے دن سے ہیں اور آئی ایم ایف کی قسط نہیں ملتی اگر تو دیکھیں تحریک انصاف کے لوگوں پر اب سختیاں ہوں گی دو تین ہفتے لیکن تحریک انصاف کو اب یہ مشکل وقت گزارنا ہوگا پاکستان کے لمبی دور کے لیے تکلیف برداشت کرنی ہو گئی اس دورے کے اغراض و مقاصد اگر آپ دیکھیں تو ایک بڑا اہم دورہ تھا لیکن اس کے ساتھ ہی روس میں سیکرٹری دفاع لیفنی جنرل حمود الزمان اپنے وفد کے ساتھ روس کے دیفنس سیکرٹری لیفنی جنرل ایکزینڈر فارمن کے ساتھ جو ملاقات ہیں یہ بڑی اہم ہیں اس میں بھی باہمی تعاون دفاع سمیت فوجی تعاون پر بڑا ہے مزور امریکہ میں بھی یہ معاملات اب دیکھیں دنیا میں اس وقت آپ غور کریں تو یوکرین کے مسئلے پر امریکہ روس کے درمیان ایک جنگ جا رہی ہے امریکہ میں آرمی چیف کی ملاقات ہوئی وہاں سیکرٹری دفاع سے ملاقات ہوئی اور پھر ادھر روس میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں اب یہ چیز ثبوت ہو رہی ہے کہ امریکہ کے ساتھ کیمپ پالٹکس میں پاکستان اب اس طرح شامل نہیں ہے امریکہ اس طرح ہمیں دیکھ نہیں رہا ہو اور یہ بھی آگے سے جو ہمیشہ پرانا ہے ہمارا ایک بیانیاں تھا کہ امریکہ کی سازش ریجیم چینج کی سازش اب یہ خود ان طاقتور لوگوں گلے میں پڑ گی اب جان چھوڑانا مشکل ہے کہ امریکہ ایک طاقت ہے دیکھیں اس کو مفادات پوری دنیا میں پھیلے ہوئے وہ سب سے گفتگو کرتے ہیں سب سے سودہ بازی کرتے ہیں سب پر پریشہ ڈالتے ہیں ہم صرف پاکستانی پھاس جاتے ہیں جنرل باجوہ نے ریجیم چینج اس امید پر مدد کی تھی کہ امریکہ خوش ہو کے ایکسٹنشن دے گا اور اس طرح نونلیگ اگر آپ سیاست دیکھیں تو ان میں بھی ان کے بیانات خواجہ آصف نے پہلا بیان کیا دیا تھا کہ ہم وینٹی لیٹر پر رہیں ہماری معیشت تباہ ہیں ہم آئی سیو میں مر گئے کھپ گئے امریکہ بچائے گا پھر حمزہ شہباز کا اسیمبلی کے اندر بیان دیکھیں کہ خان کو کیا ضرورتی یورپی یونین کو کہنے کی ہم تمہارے غلام نہیں کیا ضرورتی absolutely not کہنے کی یہ اس طرح لیٹ گئے تھے امریکہ کہے گا یہ کرو وہ کرو عمران خان جانتا تھا کہ ان کے سامنے کھڑے ہونا ان کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ میں لائیں تو بات کرتے ہیں ورنہ ڈکٹیشن دینا شروع کرتے ہیں اب برابری کی سطح پر خان بات کرتا اب یاد رکھیں کہ امریکہ کی ایک تاریخ ہے یہ ہمیشہ آمیروں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہمیشہ چاہے وہ پاکستان ہو لیبیا ہو عراق ہو مصر ہو جو ہاں بھی بہترین ان کے تعلقات رہے آپ دیکھیں صدام حسین وائٹ ہاؤس میں سب سے زیادہ قریب سمجھا جاتا تھا کذافی وہ وائٹ بندہ تھا جس کو اپائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی وہ ڈائریکٹ ان کے پاس جاتا تھا اقوام متحدہ کے جلاس کے باہر بھی وہ اپنا خیمہ لگاتا تھا لیکن جب یہ بدلے تو پھر کیا ہوا وہ حالات آپ کے سامنے ہیں اور اس کی صرف اور صرف ایک وجہ عوام ان لوگوں کے ساتھ صدام حسین کی بڑی تگڑی فوج لیکن عوام جب امریکی داخل ہوئے تو ان کا استقبال کرنے لگی آج پاکستان میں صورتحال کیوں مختلف ہے کہ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے امریکہ کروڑوں ڈالر لگا کے عوام میں بیانیاں بناتا ہے خان کا ایک بیان یا اسے بنا سکتا ہے یا تباہ کر سکتا ہے اس کی میں کوئی بہت بڑی مثال دوں یوکرین سے تو دیکھیں وہاں پر جب روس کی حمایت یافتہ حکومت تھی صدر ان کا تھا وکٹر یوگناکویچ تو اس نے دوزار چودہ میں اس وقت لوگوں نے اس کے خلاف لاکھوں لوگوں نے مظاہرہ کیا پچھسزار لوگوں نے چار سو دن دھرنا دیا پولیس نے بڑی بے دریکھ طاقت استعمال کی اور وہ بھی پنجاب پولیسی سمجھ لے وہاں مظاہرین پر فارنشہ نے بھی صدر کا حکم ہونا نہیں تھا بارال اس کے باوجود حالات جب کنٹرول سے باہر ہوئے تھا کیا ہوا صدر کو ملک چھوڑنا پڑا وہ ملک سے بھاگ گیا اس کے بعد پھر عوام نے وقت بدلا اراک میں آپ دیکھ لیں ایران میں دیکھیں لیبیا میں دیکھیں جورجیا، تیونس، مصر، ترکی سب ممالک میں یہ ہوا پانسیاں عمر قید حتیٰ کہ یہاں تک جو لوگ مر گئے ان کی قبروں پر انہوں نے جاکہ ہتھکڑیاں لگائیں اس کے بعد ہم نے ویتنا میں بھی دیکھا افغانستان میں دیکھا پھر اسی طرح ہم نے معاشر فغنی جیسے لوگوں کو جہازوں میں بیٹھ کی امریکہ کے جو ملازم تھے بھاگ دے ہوئے دیکھیں تو یہ بات امریکہ بڑی اچھی طرح جانتا ہے وزیراعظم تسلیم کر لیتے اس کی اکثیت پارٹی کے اقلیت میں نہ بدلتے آج وہ جیت گیا تھا تو آج پاکستان بچ جاتا تو یہ صرف ہم نہیں بلکہ تمام لوگ جانتے ہیں یہ اس طاقتوار لوگ ان کے دماغ میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ پر امن انداز میں عوام کو انتخاب سے ووٹ سے روکا اس نتیجے کو زبردستی بدلا تو پھر معاملات کنٹرول میں نہیں رہتے ہیں اب تحریک انصاف وائد سیاسی جماعت ہے جو تسلسل سے بار بار انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہیں دیکھیں عمران خان نے دو حکومتیں چھوڑی اپنے ہاتھ سے استیفے دیئے سیمبلی سے صرف اور صرف انتخابات کے لیے جیل سے روزانہ انتخابات انتخابات کی بات پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں ان کے سارے نصافی نگران الیکشن کمیشن یہ کبھی برفباری کا بہانہ کبھی موسم خراب ہے کبھی دشتگردی ہے کبھی مولوی لے آتے تھے کبھی زرداری آ جاتا کبھی کامیران خان سوہیل وڑائج کو پکڑ لیتے تھے کہ الیکشن نہیں ہوں گے یہ ماحول بناتے رہے آج قاضی فائز کہتا ہے الیکشن سے تحریک انصاف بھاگ رہی انتازہ کرنے ذرا اب امریکی ملاقات کے بعد یہ دورہ اختتام پر پہنچا یہ سارا معاملہ ٹھیک ہو گیا تحریک انصاف نے بڑی اچھیک متعملی کی دورہ امریکہ میں کوئی اتجاج نہیں کیا بہت سے لوگ چاہ رہے تھے کہ اتجاج ہوں لیکن یہ اتجاج ہائی جیک ہوتے ہیں بھارتی لوگ پاکستان مسلمی قمیون کے لوگ ایسے لوگ جن کا اپنا ذاتی ایجنڈہ ہے وہ بھی شامل لوگ کے پھر ایسے نعرے استعمال کرتے ہیں ایسی باتیں ایسی تقریر ہوتی ہیں ایسی تصاویر لگاتے ہیں جو تحریک انصاف کے حلاف ملک دشمن اور غداری کی ایک مہم چال پڑتی اس اتجاج سے فائدہ کوئی نہیں ہونا تھا دیکھیں اتجاج آپ کس سے کہہ رہے تھے امریکہ سے جو اس ساری سازش پر جس پر الزام ہے جن سے آپ دعا لینے جا رہے ہیں انہی کے ہاتھوں آپ بیمار ہوئے تو نواز شریف پر جو لوگ ابھی وہ منصور کہہ رہا تھا اتجاج کرتے رہے وہ تین دفعہ منتخب ہوا تھا زبردستی کے چاہے وزیراعظم دلے کے نوام کا تھا اس لئے اس پر اتجاج بنتا تھا آرمی چیف کے دورہ اتجاج کی کوئی بڑیا سمجھ نہیں آتی عمران خان بارہا کہہ چکے ہیں فوج تگڑی مضبوط اور میری جان سے زیادہ اہم ہے اور ہم نے ان کے ساتھ ہی رہنا ہے ہر حال میں تو یہ بڑا امپرونٹ معاملہ ہے اب الیکشن شیڈول آناؤنس ہو گیا اس شیڈول میں وہی نکات ہے آٹھ فروری الیکشن بیس سے باعث امیدواروں کے دسمبر تک کاغذات تیس کو ان کے ناموں کی فیرش جاری ہوگی اور بیس دسمبر سے تیس دسمبر تک ان کی نامزبگی کی جانچ پڑھتا وہ ایک پروسس پورا اور تین جنوری کو جن کے مسترد ہوئے ہیں وہ اپیل کریں گے اور گیارہ جنوری کو نظر ثانی کی ان امیدواروں کی ایک نئی فیرش دو گی اب تیرہ جنوری بڑا اہم دن ہوگا امیدواروں کو انتخابی نشان الارٹ ہوں گے اور اس کے علاوہ دیکھیں وہ گیارہ اور تیرہ جنوری کے یہ دو دن بلکہ اہم ہیں کہ کون الیکشن لڑے گا اور کس نشان پہ لڑے گا یہ معاملہ سب سے اہم ہوگا اور تحریک انصاف کو پورے پاکستان میں 869 کے قریب تقریباً مویدوار چاروں صوبوں میں ایک قومی سیمبلی میں چاہیے اور پنجاب میں اب تک ان کے 28 ایم این ایز ایسے ہیں جنہوں تحریک انصاف چھوڑی مدد صداقت عباسی سرخان راشد شفیق ہو گیا ذرفکار مدد مختلف نام ہیں ان کے اب ان لوگوں کو اگر آپ سائٹ پہ بھی رکھ دیں تو کچھ اور لوگ بھی اگر تحریک انصاف نزدیک نزدیک چھوڑ گئے تو یہ سارے الیکٹبل ہے اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اب الیکشن الیکٹبلز کر نہیں ہے یہ الیکشن سے زیادہ ریفرینڈم یا بلکہ صدارتی الیکشن بن چکا ہے نیچے جو مرضی کھڑا ہو جس طرح صدارتی انتخابات میں آپ کو پتا ہے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے انتخابات جو ہے وہ ہرکی کی سیاست سے نکل چکے ہیں اب یہ ووٹ اور یہ الیکشن صرف اور صرف بلکہ میں کہوں گا انتخابی نشان کی سیاست سے بھی معاملہ نکل چکا ہے اب صرف اگر آج عمران خان کہہ دے کہ مسلم لیگ نون کو جتوا دیں تو یقین کرے عوام مسلم لیگ نون کو بھی جتوا دیں نواز شریف اگر آج عمران خان کے نام پر ووٹ مانگنے نکلے میں وعدہ کر کے کہتا ہوں اس کو سارے ووٹ ملیں گے خیبر پختورخواہ میں یہ لوگ مکمل ہتھیار ڈال چکے انہیں تسلیم کر لیا کہ کے پی میں ہم مقابلہ نہیں کریں گے پیچھے ہٹ جائیں گے وہاں نے فل سپیس دیں گے سندھ میں جو خاموش انقلاب آہستہ آہستہ پال رہا تھا دیکھیں وہاں وڈیرہ سسٹم عاصف زرداری کا خوف ہے عوام پر کچھے کے ڈاکو باقی نصوبوں کے نظر زیادہ زور ہے عوام وہاں پر تحریکی انصاف وہ سسٹم بڑا مشکل ہے سندھ میں بلوچستان میں بھی یہ حال ہے خوف کا ایک عالم ہے اب بلوچستان میں لوگ پنجاب سے زیادہ اس وقت تحریکی انصاف کے لئے نکال ہے جو خود تحریکی انصاف کے رہنماؤں کے لئے سرپرائز تھا اب نواز شریف ہو گئے ان کے دیکھیں جو باقی جو پوری طاقت پنجاب میں ان کے جو سارے ایسے اولدکار ہے لگا کے بیٹھے ہیں اور برسگیر کے سکتے میں آپ کو پتہ ہے انقلاب والا معاملہ تو ہم سوچ نہیں سکتے ووٹ ڈالنا البتہ بڑا آسان کا ہے پولنگ سٹیشن کے اندر بیلٹ پیپر پر مہر لگانی ہو کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا وہاں آپ کے اندر جتنی فرسٹریشن ہے غصہ ہے رنج ہے تکلیفیں ہیں پرشانی ہیں جو ان دو سالوں میں لوگ کا لکونیت بہنگائی ظلم زیادتی آپ نے دیکھی وہ آپ نے سارے جذبات اکٹھے کر کے ایک تھپا لگانا ہے لیکن اتنے زور کا تھپا نہ لگائیں کہ وہ کاغذ ہی پٹ جائیں یا اس پر اپنے دستخط نہ کریں خان زندہ باد ایسے نہ رہے نہ لکھئے گا صرف مہر لگانی ہے بس جو آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف اور عمران خان اب یہ آخری باردات ضرور کریں گے انٹرا پارٹی اب پولنگ سٹیشن کے باہر آپ کو پتہ جب لوگ موجود ہوں تو اندر والوں کی کاؤں پہ واسے ہی ٹانگری ہوتی ہیں یہ الگ بات ہے دیکھیں اس کی بڑی مثال آپ گلگت کا الیکشن دیکھ لیں اسے بھی بلکہ چھوڑیں ابھی صحافیوں کا ایک الیکشن موسن نکوی نے اپنے دفتر میں ریسی ٹی ٹی ٹو اور ان کے جو نو سو ووٹ تھے ان کی جرت نہیں ہو رہی تھی کہ نتیجہ لائیں سامنے لیکن دفتری کام تھا لوگ پانچ بجے چلے جاتے ہیں گھر تو یہ الیکشن اتنا بڑا اس کا پریشر بھی نہیں تھا تو یہ الیکشن اب جو نوجوان نسل ہے جو آنے والے الیکشن ہیں یہ ان کی تیس سالوں کا ہاتھہ کرے گا اپنے جانا کے ادھر ہے اس لئے اس کی حفاظت اور ظاہر ہے دھاندی تو ایک کریں کہ ہر دو نمری لیکن اس سے پانچ سے دس فیصد زیادہ فرق نہیں پڑے گا یہ نواز شریف جیسے لوگوں کی نشیستیں جتوانے کے لئے زور لگائیں گے بلاول کو کامیاب کروا لیں گے لیکن باقی مریم نواز سمیت باقی لوگوں کی زمانتیں ضبط ہیں یہ آپ یاد رکھی گے میری بات بیوروکریسی کے ڈپٹی کمیشنر اسسسٹنٹ کمیشنر ان لوگوں کو دیکھیں الیکشن کمیشن میں اس طرح لے کے جانا جیسے کھلم کھلا سہولتکاری ہے اور اس کی بڑی مثال یہ ریٹائر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے نون لنگ میں شامل ہوتے ہیں آپ دیکھ لیں وہ بھی ایف آئی اے کا ڈیریکٹر بشیر مہمن سارا دن شہزاد شہزیب کے پروگرام میں بیٹھ کے جو نون لنگ میں شامل ہوا بعد میں پروگرام دیتا ہے لیکن اب اس میں شامل ہو گیا زرداری کو بھی آ رو کے الیکشن پر بڑے تحفظات تھے کیونکہ سرکاری فنڈ ان کے پاس ہوتا ہے اور طاقت ان کے پاس ہوتی ہے اب دیکھیں ظلے میں جلسہ کرنے کی اجازت ڈیپٹی کمیشنر سے چاہیے اور وہ ڈیپٹی کمیشنر الیکشن مینج کرے گا تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت نہیں دیتا ان کے لوگ اندر کر دیتا ہے اب صاف شفاہ الیکشن ان کے ہاتھ میں دینا دودھ کے رکھوالی بلی کو دے دینے کے برابر البتہ اس میں جو اہم پہلو الیکشن شیڈول انناؤنس ہونے کے بعد سیاسی جماعتوں کو جلسے جلوس وغیرہ کرنے کے لئے آپ ڈیپٹی کمیشنر سے اجازت کی ضرورت نہ دیں عوام ازاد ہے آپ کھل کر آپ انتخابی مہم کریں کوئی آپ کے اوپر ون فورٹی فور نہیں لگ سکتی نہ ہی آپ کو اجازت کی ضرورت ایک قانون میں موجود ہے پاکستان کے انتخابی شیڈول ہونے کے بعد آپ پولنگ سٹیشن اور اپنی پولٹی کا ایکٹیوٹی کر سکتے ہیں اب اس کے ایک بڑی مثال دیکھیں ڈیپٹی کمیشنر جو مقامی باثر لوگوں کو دھاندلی کے لئے تحریک انصاف کے مخالف امیدواروں کی حمایت کے لئے کٹھا کر رہے ہیں اسی طرح پولیس کے جو افسران ہے وہ بھی اپنے دفاتر میں علاقے کے جو باثر لوگوں کو بلا رہے ہیں جو تحریک انصاف کے خلاف ووٹ دینا ہے یونین کونسلس کے جو چیرمین ہیں سابق انہیں بلایا جا رہا ہے فلاں بندے کو نون لی کے الیکشن جتوانا ہے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود مجھے بتا رہے تھے ان میں سے کہ باہر آقی اپنے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے سامنے تمہیں کہیں بھی کہ ووٹ پی ٹی آئی کے خلاف ڈالنا تم نے ڈالنا پی ٹی آئی کوئی ہے تو یہ ان کی سازش عوام خود ناکام کر رہی ہے یقین کہ نے چار پانچ لوگوں سے بات ہوئی اور اس کی بڑی مثالہ کو بتا ہوں پنجاب میں زمنی انتخابات جب راجنپور سے پورے پنجاب میں اس وقت جنب باجوہ صاحب کی حکومت دیپٹی کمیشنر پولیس یہ نیب الیکشن کمیشنر یہ سارے ان کے ساتھ تھے اس کے باوجود یہ زمنی کمیشنر الیکشنگ میں ہار گئے بری طرح اور تحریک انصاف کے اس وقت مقبولی صرف ساٹھ فیصد سی اب تو تحریکے ساتھ تین چوتھائی نشستیں جیتی ہیں نظر آ رہی ہے تو الیکشن سے پہلے دھاندی تو یہ ضرور کریں گے اس کو دوران بھی کریں گے اس کے بعد بھی کریں گے لیکن نو کروڑ کا ووٹر مینیز کرنا ان کے باس کا کام نہیں ہے جو خوف عوام پہ یہ تاریخ کر رہے ہیں اس سے زیادہ خوف ان کا اپنے اوپر ایک دوسرے ایک اوپر قاضی فائز نواز شریف یہ سب لوگ گول میز پہ بیٹھے ہوئے کنٹرپرٹیوں پہ ایک بندوق رکھتے اور بار بار ڈراتے ہیں دیکھو خان آ جائے گا تو عوام نے صرف یہی کرنا ہے کہ ووٹ ڈالنا اور ووٹ کی حفاظت کرنا اب ایک پری پول رگنگ دیکھیں میں نے پیٹرول سستہ کیا چودہ روپے اور ڈیزل تیرہ روپے لیکن یہ عوام کو اچھا فائدہ عوام کے پیسے عوام کو ملے سے کا کردار آپ دیکھیں کہ جس طرح انیس سو ستتر میں ذرفقار علی بھٹو نے یہی کام کیا تھا اور وہ تحریک بھٹو کو پھر کہاں لے کے گئی وہ بھی دیکھ لیں آج قاضی صاحب نے یہی نواز شریفت کیا اب دارہ نواز شریفت کیا یہی حال نہ ہو جائے گی جسٹس منیر کو جو گلیاں لوگ دیتے رہے نظریہ ضرورت کیوں دیتے تھے کہ وہ فوج کو اقتدار سنبھالنے کی اجازت دے رہا تھا مرشلہ کا جواز دے رہا تھا پچاسی میں پھر زیاو لکھ نے اسی بیوروکریسی کی مدد سے الیکشن میں ٹاؤٹ جتا ہے اور اتنی دھانلے کی کہ اس کے بعد الیکشن میں کبھی بیوروکریسی استعمال نہیں ہوئی عدلیہ سے لوگ ہمیشہ لے تیرے تو قاضی فائز اسی طرح جسٹس منیر کے نظریہ کے پیچھے چھپے آج بھاگ گیا باہر آج سولنا دسمبر تو اسے وہاں جانا چاہیے تھا وہ فائر وکس دیکھنے چلا گئے انیس سو ستر کے الیکشن کی جو میں بات کر رہا تھا اس کے بعد سولنا دسمبر کا یہ ثانیہ ہوا تھا اور آج دیکھیں تحریک انصاف پاکستان کی عوام سے صرف اور صرف ایک ہی چیز مانگ رہی ہے وہ ووٹ اور تعاون ہے اور اب عوام کہہ رہی ہے تحریک انصاف کے لوگوں کو اب آپ کو ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہم خود آپ کے پاس آ رہے ہیں موہم چلا کے ہمیں شرمندہ نہ کریں کل بہت بڑا جلسہ ہے تحریک انصاف کا آن لائن اور اس جلسے میں آپ دیکھیں گے کہ اس جلسے کے بعد یہ جو عوامی موہم ہے یہ چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے بعد یہ ایک جلسہ ان کا اگلے دو مہینوں کے لئے کافی ہوگا اپنا خاص کیا لکھیں ابھی روحف حسن صاحب میرے ساتھ آ رہے ہیں ان سے تحریک انصاف کی سٹریٹیجی اور بہت سریعہ باتوں پر بات کرنی ہے وہ ضرور چیک کیجئے گا اپنا خواہ لکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ